حافظو علی الصلوات والصلاة المسطا و قبول اللہ قانتی اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک رخصت عطا فرمائی ہے کہ وضو میں جہاں پاؤں کا دھونا ضروری ہے وہیں پاؤں پر اگر کوئی موزے وغیرہ پہنے ہوں تو اس پہ مسا کرنا بھی جائز ہے یاد رکھ لیں کہ پاؤں پہ مسا کرنا جائز ہے لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان نے باوضو ہونے کی حالت میں اپنے پاؤں کے اوپر موزہ وغیرہ جو ہے وہ چڑھایا ہو عربی میں لفظ خف کہا جاتا ہے چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں اسے موزے کہا جاتا ہے اسی طرح عربی میں لفظ جورب بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفافت الرجلی یعنی پاؤں کے اوپر چڑھانے کی ایک چیز اس کے لئے جورب بولا جاتا ہے لفظ خف اور لفظ جورب میں لغت کے احتوار سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے جہاں جورب استعمال ہوتا ہے وہیں پہ لفظ خف بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جورب پر بھی مسا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے تو جورب یا خف پر مسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بشرت یہ ہے کہ وہ موزے یا جورب جو ہے انسان کے ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ انسان کے پاؤں کو ڈھام پے ہوئے ہوں اور جورب جورابیں جس سے ہم کہتے ہیں جس سے ہم سوکس کہتے ہیں اگر وہ اتنی موٹی ہیں کہ اس میں انسان کا پاؤں نظر نہیں آتا ہے اگر عورتوں کی طرح بہت باریک سی وہ جورابیں ہیں جس کے اندر سے پاؤں نظر آ رہا ہے تو یقیناً گویا کہ انہوں نے پاؤں کو تو ڈھام پائی نہیں ہوا ہے تو جس میں پاؤں پوری طرح چھپ جا سکتا ہو جس کے اوپر لفافت الرجل جو عربی میں جورب کی تعریف کی گئی ہے وہ صادقاتی ہو تو خف یا جورب دونوں میں جو ہے وہ مساہ کیا جا سکتا ہے ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے باوزو ہو کر طہارت کی حالت میں جو ہے وہ جورابیں یا موزے پہنے ہو حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا کہ آپ وضو فرمانے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما چھوڑ دیجئے انہیں میں نے انہیں باوزو ہونے کی حالت میں پہنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مساہ فرما لیا یہ جو مساہ کرنا ہوتا ہے اس کی جو اجازت اور رخصت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے یعنی جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے سفر پہ نہیں ہے اس کے لیے ایک دن اور ایک رات مساہ کرنے کی اجازت دی ہے اور جو مسافر ہے گھر سے باہر سفر پہ گیا ہوا ہے اسے تین دن اور تین راتیں جو ہیں وہ مساہ کرنے کی اجازت ہے یعنی پون کے اوپر جب اس نے موزے وغیرہ ایک دفعہ پہن لی ہیں طہارت پاکیزگی باوزو ہونے کی حالت میں اب دوبارہ وزو کرنا چاہتا ہے تو پون دھونے کی بجائے اس پر جو ہے وہ مساہ جو ہے وہ کر لیا جائے اس کی اتنے ٹائمنگ کی اجازت ہے مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے جو ہے وہ تین دن اور تین راتیں ہیں یہ جو مسے کرنے کی ابتداء ہے یہ پہلے مسے سے شروع ہوتا ہے وقت یوں سمجھ لیں کہ جیسے فجر کے ٹائم جو ہے وہ وضو کیا اور موزے پہن لیے یا جرابیں پہن لی اور پھر فجر کی نماز ادا کر لی اور انسان کا وضو مثال کے طور پر اشرا کے قریب جا کے ٹوٹ گیا اور دوبارہ جو ہے اس نے زہر کے ٹائم جو ہے وضو کیا اور پہلی دفعہ جو مساہ کیا ہے وہ زہر کی نماز کے ساتھ کیا ہے تو اب جو چوبیس گھنٹے کی ٹائمنگ ہے یا تین دن اور تین راتوں پہ مسے کرنے کی اجازت کی ٹائمنگ ہے وہ پہلے مسے سے شروع ہوگی نہ ہی موزے پہنے سے ٹائم شروع ہوگا یعنی وضو ٹوٹنے سے ٹائم شروع ہوگا بلکہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ پہلے مسے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یعنی فی المسحی علی الخفین مساہ کرنے کے لیے تو مساہ کرنے سے ٹائم شروع ہوگا اور پھر ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتوں تک جو ہے اسے جو ہے وہ اجازت ہے مساہ کرنے کی جو کیفیت ہے پونکے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کیفیت ایسی نہیں بیان کی گئی ہے بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بررعی لکان مسح اسفل الخفی اولا من اعلاہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین اقل اور رائے کی بنیاد پر چلتا ہوتا تو مساہ پونکے نیچے سے کیا جانا تھا کیونکہ مٹی تو نیچے سے لگی ہوتی ہے لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پونکے اوپر سے مساہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی دین اقل کی بنیاد پہ ہی سارا نہیں چلتا بلکہ دین وہ ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مساہ پونکے اوپر سے ہوتا ہے اب اس کے خاص کوئی کیفیت نہیں ہے خواہ انسان اپنا دائیں ہاتھ سے دائیں پونکہ مساہ کر لے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پونکہ اوپر سے جو ہے وہ مساہ کر لے یا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی دونوں پونکہ مساہ کر لے کسی طرح بھی پونک کے اوپر ہاتھ پھیر لے اس طرح کر کے جو ہے وہ مساہ ہو جاتا ہے بجائے پونک دھونے کے ان حالات میں مساہ کرنا اس شرط کو پورا کرتے ہوئے کہ باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں اور اتنی ٹائمنگ کے اندر مساہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان نے اگر وضو میں جہاں تمام آزا کو اچھی طرح جو ہے وہ دھونہ ہوتا ہے اگر کسی جگہ انسان کوئی زخمی ہو گیا ہے اور اس کے جسم پہ کہیں چوٹ لگ گئی ہے ہاتھ میں کہیں لگی ہے پو میں کہیں لگی ہے اور اس کی اوپر ایسی پٹی لگائی ہوئی ہے کہ جس کو اتارنے سے وہ زخم بڑھ سکتا ہے یا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے تو ایسی صورت میں جو پٹی باندھی ہوتی ہے جسے عربی میں جبیرہ کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی مسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے صرف گیلہ ہاتھ کر کے اوپر جو ہے وہ پھیل لیا جاتا ہے تو اس طرح کر کے مسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس جگہ پہ کوئی پٹی وغیرہ ہو اور اس کے اتارنے سے زخم بڑھ سکتا ہو یا یہ ہے کہ اس سے اتارنے سے کوئی انسان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہو تو ہاتھ گیلہ کر کے اوپر سے پھیل لیا جائے تو یہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے یہاں آ کر وضو کے تمام مسائل پورے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے